عزب اللہ منشطانہ جیب بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ میں اہدہ ترمان ہوتی ہے ایک مرتبہ پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آہ آج جس موضوع پہ ہم بات آہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آہ زلمردان سے تعلق رکھنا والے سابق سینئر سوائے وزیر محمد عاطب خان رکی وزیعظم عمران خان سے ملاقات اور اس کی بحالی ممکنہ بحالی کے حوالے سے آہ جو آہ چگومیاں ہو رہی ہے اس کے متعلق ہم بات کریں گے آہ آہ آتب خان کا تعلق زلمردان سے ہے اور وہ پی ٹ آئی کے نزیادے کارکوڑوں میں ان کا شبار ہوتا ہے آہ پی ٹی آئی جب آہ آہ بلکل اس کا آغاز تھا تو عاطب خان آہ آہ طریق انساء عمران خان کے ساتھی بن گئے تھے اور آہ انہوں نے آہ پارٹی کی مضبوطی کے لیے نہ صرف پال کردار ادا کیا بلکہ کارکوڑوں کو متحد کرنے کے لیے بھی اپنی تمام ترتبہ نئے صرف کی آہ پہلے دور میں جب پی ٹی آئی کی شبائی حکومت یہاں پہ بنی تھی تو پر اس خٹک وزیر اللہ تھے اور صبح آہ 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 آ سیاسی حلقے ہیں ان کے مطابق پر اس خاطر آتف خان سے ناراض بھی تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آتف خان کی وجہ سے میں پانچ سال حکومت میں وزاہ زیارہ کے منصب پر پائز رہا لیکن میں ان کی وجہ سے ان کی غلط انفارمیشن کی وجہ سے میں بالکل اپنے عہدے پہ توجہ نہ دے سکا اور نہیں عہدے پر جوہے وہ عوام کے ساتھ کچھ مدد کر سکا یا اکدامات اٹھا سکا ہوں چونکہ اب دوبارہ خیبت مختلفہ میں پی ٹائی کی حکومت بنی اور محمود خان وزیلالہ بنے آتف خان کی روش نہیں بدلی اور انہوں نے دوبارہ محمود خان کے ساتھ بنجا ازمائی شروع کی جس کی شکایت انہوں نے وزیلالہ امیران خان کو کی اور اس کے بعد آتف خان اور شارعہ خان کو وزیلالہ سے کے منصب سے ہٹا دیا گیا ہے اب ایک سال ہو گیا ہے آتف خان نے انتہائی چھپ ساتھ رکھی تھی اور انہوں نے آہ ہماری جو ذرائع ہے ان کے مطابق آتف خان نے ہر دروازہ کٹ کر رہا ہے اپنی وزیلالہ کی بحالی کے لیے ایک جو ہمارے مردان سے تعلق رکھتے ہیں آہ وزیلالہ امیران خان کے پی ایس آزم خان اس کے ساتھ آہ رابطے میں رہے انہوں نے انکار کیا کہ آہ آپ وزیلالہ سے خود ملے آہ میں آپ کی شیری نہیں بن سکتا آہ پھر آتف خان نے آپ وہاں چھوڑری جو آہ وفاقی وزیر سینس ٹکنالوجی ہے ان کے ساتھ رابطہ کیا اس کے بعد جب یہاں سے نہ بنی تو پھر وہ وزیلالہ سندھ آہ سے ملاقات کرنے سندھ گئے اور انہوں نے وہاں آہ کا دروازہ کٹ کٹایا آہ اس سے پہلے شارعہ خان آہ ترقی کی بحالی ممکن ہو سکی تھی اور آہ آتف خان نے اتمن ترتوانہ یہ سب کی تاکہ وہ بہار ہو سکے اب آہ دوبارہ آہ انہوں نے گورنر آہ خیرون مکتونہ شاہ پرمان سے رابطہ کیا اور ان کے ذریعے آہ نہ صرف گلے شکوے دور کیے وزیلالہ سے ان کی ناراضگی دور ہوئی آہ بلکہ ان کی ملاقات بھی وزیلالہ سے ہو سکی اور اب یہ توقع ہے آہ کہ آہ آہ روا مہینے میں اپنی وزاعت کا حال اپ اٹھائیں گے لیکن جو جو عزت و احترام اس کے پہلے کی تھی وزارت میں وہ اب عاطف خان کی نہیں رہے گی آہ سیاسی حل کے یہ بھی کہہ رہے کہ عاطف خان کو اب وزارت بھی نہیں لینے چاہیے کیونکہ اس سے پہلے اس کی جو شان شوکت تھی اس کا جو پاور تھا وہ اب نہیں رہے گا کیونکہ وہ جب وزارت بھی کرے گا تو اپنا سر جو وہ نیچہ رکھے گا کیونکہ پہلے اس کی ایک حیثیت تھی عمر خان اس کا جو سنتے تھے اب وہ نہیں سنیں گے اب اس کے سارے جو جدنی بھی وہ اپنا اقدامات اٹھائیں گے وہ وزارت مبود خان کے توسطیں اٹھائیں گے تو اب وہ پاور نہیں رہے گی اب دیکھنا ہے کہ حالات کس نہ جاتی ہے سیاسی جو گہمہ گہمی وہ کس طرف آہ چلتی ہے آہ تاہم یہ انفارمیشن دی تاکہ آہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرو انشاءاللہ دیگر انفارمیشن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے آہ تب تک کے لیے ہدا ترمان ہوتی کو اجازت دیجئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید انفارمیشن شیئر کرتے رہیں گے اللہ حافظ